السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بلال احمد خان اور آج آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ روٹ کاؤز انالیسز ڈا فائیف وائز فائیف وائز کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فائیف وائز ایک ٹکنیک ہے جس کو یوز کی جاتی ہے ایک سسٹیمیٹک اپروچ تو ایڈنٹیفائی دا کیجول اور روٹ فیکٹر آف تا انسیڈنٹ سچ ایز انجریز اینڈ نیئر میسز فائیف وائز سب سے پہلے ٹیوٹا انڈسٹری نے ایمپلیمنٹ کیا انہی کی یہ اجاد ہے یہ اور آج کل جو ہے وائیڈلی پوری انڈسٹری میں ہر جگہ پہ یہ ٹکنیک یوز ہو رہی ہے تو ایڈنٹیفائی دی روٹ کاؤز ایک فائیف وائز میں آپ کوششن پوچھتے ہیں ایک کوششن کے بعد اس آنسر پہ ایک دوسرا کوششن ایک ایگزمپل ہم آگے شیئر کرتے ہیں تاں کہ اس پہ آپ پہنچ سکیں اس کے روٹ کاؤز پہ اسی کو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک وہ لطیفہ بھی آیا وہ بھی آپ کے ساتھ سوچا شیئر کر دوں کہ ایک چودری صاحب تھے ان کے گاؤں کا ایک لڑکا پڑھ کے آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا یار یہ تعلیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی اس میں ہم تحقیق کرتے ہیں ہم فلسفہ جانتے ہیں انہوں نے کہا فلسفہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ایک مثال دیکھ کے آپ کو اس میں جاتا ہوں کہ میں کچھ question پوچھوں گا اور اس سے میں ایک نتیجہ آخص کروں گا تو اس کو فلسفہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جی چلو مجھ سے پوچھو تو انہوں نے کہا جی آپ کی گھر میں کتا ہے اس نے کہا جی بالکل ہے انہوں نے کہا مطلب کتا ہے تو آپ کا گھر بال گھر جو ہوگا وہ بڑا ہوگا انہوں نے کہا ہاں جی گھر بھی بڑا ہے انہوں نے کہا گھر بڑا ہے تو مال مویشی بھی ہوں گے انہوں نے کہا جی مال مویشی بھی ہیں انہوں نے کہا مطلب آپ کے جو والدہ ہیں وہ بڑی پریزگار اور نمازی خاتون ہیں انہوں نے کہا جی بلکل الخمداللہ انہی کی دعاوں کی بطولت یہ سب کچھ ہے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک ایک کوسچن آپ سے کتے کا پوچھ کے آپ کے پورا ایک آپ کی جائدات آپ کی خاندان کے بارے میں پتہ کر لیا اسی کو فلسفہ کہتے ہیں سو چودری صاحب نے اسی فلسفے کو ایمپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا وہ گھر گئے انہوں نے اپنے گامے کو بلایا اور ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کتہ ہے اس نے کہا جی نہیں ہے تو اس نے کہا پھر لگتا ہے تمہاری والدہ کوئی اچھی خاتون نہیں تھی اس نے کہا جی چودری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کتہ نہیں ہے تمہارا گھر اسی لیے بڑا نہیں ہے تمہارے مال میں عویشی نہیں ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ تمہاری جو والدہ ہے وہ پلسگار عورت نہیں ہے سو ایسے اس ٹکنیک کو آپ نہ ازمائیں یہ جو ایکزمپلز دینے ہیں لازمی نہیں ہے کہ یہ ہی ہوں گے لیکن یہ ایک مثال کے طور پر دی جاتی ہے ایک اپروچ ہے ایک سسٹیمائٹک اپروچ ہے کہ آپ نے question کرنے ہیں سو لازمی نہیں ہے کہ جو question یہاں پہ میں بالفرص کہوں کہ آپ کے پاس کتہ ہے تو آپ نے ہر incident میں دیکھنا ہے کہ ہاں بھئی یہاں پہ کتہ نہیں ہے تو آگئی ٹھیک ہے بھئی وہ اس کا جو میں نے بتاؤں گا وہ ہی آپ اس پہ لے کے چلے جائیں گے سو ایسے نہیں کرنا سو ہم ایک example لیتے ہیں کہ ایک company تھی جس کی regular جو اس کے employees تھے وہ slip and falls on walkways ہو رہے تھے ان کے دو wear houses کے درمیان during winter season سردیوں میں ان کے جو wear houses ہیں اس کے درمیان جو walkway ہے وہاں پہ اکثر employees گر جاتے ہیں سو company نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے five wires analysis technique کرکی اس کی properly investigation کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سردیوں میں اس area میں برف اور snow ہوتی ہے سو وہ build up ہوتی ہے کہاں پہ wear house کے roofs پہ اور جب temperature زیادہ ہوتا ہے تو آئیس اور جو ہے وہ melt ہو کے collect ہو جاتی ہے walkways پہ اور پھر دوبارہ یعنی وہ آئیس مک ہو جاتی ہے کیونکہ winter ہوتا ہے دن کو چیئے نہیں ہوتا ہے رات کو پھر تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ آئیس ملٹ دوبارہ جم جاتی ہے اگر جمیں نہ بھی collect ہو جاتی ہے یا snow اور جب پانی کے ساتھ آتی ہے تو mix ہوتی ہے اور even پانی itself بھی slipping کرتا ہے تو ہم اس کو بھی consider کر سکتے ہیں سو انہوں نے اب یہی initially address کیا ہے کہ issue جو ہے کہ ہم آئیس کو meld کرتے ہیں walkways سے اور اس سے حادثات شاید بج سکیں لیکن حادثات پھر بھی ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے decide کیا ہے کہ چلیں ہم five way analysis use کرتے ہیں اور اس کا root cause find کرتے ہیں اب سب سے پہلے five way analysis کو آپ نے جب بھی implement کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے problem statement نکالنی ہے کہ problem کیا ہے اب اس اس میں ہم دیکھیں گے کہ employees problem involves employees slipping and falling falling on ice between the warehouse اب یہ ہوگا اب ہم question پوچھیں گے ایک series of question پوچھیں گے یہاں تک کہ ہمیں root cause اور casual factors جو ہے وہ ہمیں مل جائیں سب سے پہلے ہم پوچھیں گے کہ کیوں slip ہوتے ہیں why the employees slipping on ice between warehouse so water from snow and ice melt on roof is collecting on walkways between the warehouses ایک simple سا question ہے کہ وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیوں slip ہو رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو چھتوں پہ برف ہے وہ پگلتی ہے اور walkways پہ collect ہو جاتی ہے سو ہم دوسرا question پوچھیں گے کہ why is the water from snow and ice melt collecting on walkways between the warehouse so اس کا possible answer وہ ہمیں یہ دے سکتے ہیں کہ جو gutter ہے وہ effectively اس کو drain نہیں کر رہا اب ہم تیسرا question پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کر رہا why gutters are not effectively carrying water into the nearby trains so کہہ رہا ہے gutter is leaking in gutter سے جو پانی ہے وہ نکل رہا ہے یا اُبل رہا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ gutter بند ہے سو ہم کہیں گے کہ why gutters leaking water ایک اور question پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ gutters نہ کبھی clean ہوئے ہیں نہ repair ہوئے ہیں نہ replace ہوئے ہیں ایک اور ہم پھر question پوچھیں گے کہ کیوں نہیں ہوئے سو کہے گا کہ there is no maintenance requirement of cleaning inspection and repair یہاں پہ ہمارا کوئی plan ہی نہیں ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس پارے میں کرنے کا تو یہاں پہ آ کے آپ کو root cause پانچ فیم بائے پہ ملے گا کہ آپ کا جو main cause ہے وہ gutters کی بندش ہے جس کی وجہ سے walkways پہ حادثات ہو رہے ہیں اگر آپ صرف ice کو melt کر دیں گے وقتی طور پہ اگر آپ اس کو eliminate کریں گے بھی تو next snow پہ next rainfall پہ وہاں پہ دوبارہ حادثہ ہو جائے گا سو اس کو ہم کہیں گے root cause analysis using 5Y اب 5Y کے باد اس کے باد ہم نے کیا کرنا ہے when conducting 5Y incident analysis identify the root cause then develop an action plan to address the problem the analysis team in this example work to identify all potential means to eliminate reduce or control the hazards before deciding the most feasible option یعنی سب سے most feasible option آپ نے جب بھی corrective action آپ نے ڈالنا ہے تو آپ نے بتانا ہے جو سب سے زیادہ عمل درامت ہو بھی سکے جو ہو بھی سکے آپ ایسے نہیں آپ نے کہہ دینا کہ یہاں پہ کوئی بالکل کوئی rocket science یا کوئی بڑی چیز آپ نے کرنی ہے آپ نے وہ کرنی ہے جو budget کے حساب سے بھی آپ کے مطابقت رکھے آپ کے organization جو ہو بھی سکے جو easy بھی ہو جس کے لیے یعنی زیادہ resources بھی نہ چاہیے ہوں سو اس طرح کا آپ نے most feasible option آپ نے ہمیشہ corrective action میں دینا ہوتا ہے the identify corrective action involves replacing the steel gutters with aluminum gutters that are less likely to fail اب انہوں نے address یہاں کم بند ہوتے ان annual inspection of gutter and cleaning was also added to the facility preventive maintenance program اس facility کا جو پروگرام تھا جو ان کی maintenance کا اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ gutter کی بھی سنانہ صفائی ستھرائی اور repair ہونا چاہیے اور in short term جو ہے وہاں پہ corrective action انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہ جو traffic جو ہے اس کو یعنی جو بندوں کی عام دور رفت ہے اس کو divert کر دیا ہے دوسرے areas جہاں پہ بارش کا پانی نہیں رکھا ہوا جب تک نئے گھٹر install نہیں ہوتے سو یہ ہوتا ہے کہ یہ corrective action ہوتا ہے اور most effectively ہوتا ہے کہ آپ جب ہمارے پاس tap root root cause analysis بھی ہے اس پہ بھی الاد ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن آج ہم اس پہ کرنے ہیں لیکن یہ اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی بھی systematically root cause analysis system نہیں ہے تو اس کی absence میں یہ best option ہے آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے کہا ہم identify causes underlying causes اور root cause کے بارے میں بات کریں گے تا کہ آپ کا concept clear ہو یہ کیا چیز ہوتی ہے immediate cause کیا ہوتی ہے the most visible and direct reason of an incident they are the events or actions that results in injury or illness یہ جو ہوتا ہے most visible اور direct جیسے اگر ہم پچھلی examples پہ چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا slipping trip جو ہے وہ immediate cause ہے اور immediate cause کیا ہے snow ہے ہم snow کو clean کر سکتے ہیں road کو clean کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور example لے لیتے ہیں کہ worker میں fall of a ladder a machine اور malefaction malefaction chemical spills may occur immediate cause is often the easiest to identify and the event directly led to the incident اب underlying cause کیا ہوتا ہے کہ یہ systematic and organization factor ہے that contributes to the incident they are the condition or events that created an opportunity for immediate cause to occur underlying cause یہ ہوتا ہے اب بالفرز ایک اور پہ ہم اس سے بھی آسان example دیتا ہوں بل فرز ایک گھر میں ایک بچے دوسرا ایسی کوئی اگر وہ تھی تو وہ ہو گا underlying cause اب تیسرا root cause کیا ہوتا ہے وہ fundamental reason ہوتا ہے why the underlying cause exist اب ہم underlying cause میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا اس کی training نہیں ہوئی تھی اور اس پہ ہم جب root cause جائیں گے تو وہ ہو گا یہ جو planning ان ساری چیزوں کو جب ہم اس پہ جائیں گے تو وہ پہ دیکھیں گے کہ اس کے والدین نے کوئی گھر میں ایسی پولیسی ایسی کوئی rules نہیں بنائے ہوئے تھے جس سے بچے کو بتاؤ کہ نہیں اس کو کھلے کے چھلکے کو کہاں پہ پھینک رہے کھانے کے بعد اگر اس کو شروع سے بتایا گیا ہوتا تو ایسے حادثات سے بچا جا سکتا تھا اس طرح root cause بھی جو ہوتا ہے وہ fundamental reason ہوتا ہے why underlying cause exist directly چلا جاتا ہے وہ immediate cause پہ اس طرح یہ ایک سیریز ہوتی ہے ایک steps ہوتے ہیں اس طرح ہم نے یہ پچھلی سلائیڈز میں دیکھیں آج کے لیے اتنا ہی کافی کافی ہے آپ کی مزید support کی ضرورت ہے میرے چینل کو مزید subscribe کریں like share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی question ہے وہ مجھ سے پوچھیں جتنا مجھے آتا ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا شاید آپ کو اگر اس سے کوئی بہتر پتہ ہے میری رینوائی کر سکتے ہیں پلیز ضرور کریں تاکہ ہم سیکھنے کے عمل کو آگے جاری رکھ سکیں اور ایک بہتر سیفٹی پروفیشنل بنیں thank you very much hse vlogs by bilal خان کو like subscribe اور share کرنا مت بھولی گا سلام علیکم